اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم انڈر نائن کو سامسنگ موبائلز پہ کس طرح سے روٹ کر سکتے ہیں اور اس کا سارٹیفکیٹ کس طرح سے پیچ کر سکتے ہیں پیچ سارٹیفکیٹ کی ضرورت ہمیں اس وقت پڑتی ہے جب ہم اپنے ہینڈ سٹ کا آئی ایمی نبر رپیر کرتے ہیں اور وہ ایمرجنسی کال یا نو سرویس پہ چلا جاتا ہے تو ہمیں اس کو فکس کرنے کے لیے پیچ سارٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے یہ دیکھیں سامسنگ گلیکسی ایسے پلس انڈر نائن یو فائیو بینری اور سیکیورٹی پیچ لیول ہے فرس جلائی دو ہزار انیس اس کو سب سے پہلے ہم روٹ کریں گے اینڈ سٹ کو روٹ کرنے کے لیے یہ بیل نمبر کو ساتھ دفعہ دبائیں گے تو ڈویلپر اپشن اپن ہو جائے گی بیک آئیں اور ڈویلپر اپشن میں جائیں اور ڈویلپر اپشن سے کوئی ایم آل لاکنگ کو آن کریں گے روٹ کرنے کے لیے اس کو آن ہونا ضروری ہے اس کے لیے آرڈ آن کریں اور یو ایس بی ڈی بگنگ کو آن کر دیں کوئی ایم آل لاکنگ کو آن کرنے کے بعد اپنے ہینڈ سٹ کو پاور آف کریں گے اور نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے روٹ کی فائلز کو ڈانلوڈ کریں گے روٹ فائلز کو ڈانلوڈ کرنے کے بعد یہ فسٹ فور فائلز کو ہم میمری کارڈ میں کاپی کریں گے اور ٹی وی آر پی رکوری کو ہم اوڈین کے ذریعے ہینڈ سٹ پر فلیش کریں گے یہ اوڈین کوپن کیا اور یہ اے پی کے سیکشن میں ٹی ڈبلی آر پی رکاوری کی فائل کو چلیکٹ کریں گے میمری کار جس میں ہم نے فائلز کو کوپی کیا ہے اس کو ہینڈ شیٹ کے اندر ڈالیں گے اور ہینڈ شیٹ کو ڈانلوڈ موڈ میں آن کریں گے اس کے لیے یہ اپشن کی والیم ڈان اور پاور کی تینوں کیوں کو پریس کریں گے والیم آپ کو دبائیں گے یو ایس بی کیبر کے ذریعے ہینڈ شیٹ کو پی سی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہ ہینڈ شیٹ کی پورٹ اوڈین میں شو ہو جائے گی ٹی ڈبلی آر پی رکاوری کی فائل کو فلیش کریں گے اس کے لیے یہ سٹارٹ کا بٹن دبائیں گے اور سٹارٹ بٹن دبانے کے بعد اپشن کی والیم آپ دونوں کیوں کو پریس کر لیں گے تاکہ ٹی ڈبلی آر پی رکاوری کی فائل فلیش ہونے کے بعد ہینڈ شیٹ جب ریز سٹارٹ ہو تو ریکاوری موڈ میں چلا جائے اور یہ دیکھیں ریکاوری موڈ آ گیا موڈیفکیشن کو لاؤ کریں گے انسر کو بھی پی سی سے ڈسک نیکٹ کر سکتے ہیں وائپ میں جائیں وائپ میں جانے کے بعد فارمیٹ ڈیٹا کریں گے فارمیٹ ڈیٹا اور یہاں پہ یا اس ٹائپ کریں گے فارمیٹ ڈن بیک بیک اور اڈوانس وائپ پہ جائیں گے یہاں سے اے آر ٹی کیشے اور کیشے دونوں کو سیلیکٹ کر کے وائپ کر دیں گے بیک بیک اور یہ ابھی ہم انسٹال میں جائیں گے تاکہ روٹ فائلز کو انسٹال کیا جا سکے یہ ہم میمری کارڈ میں گئے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے نوو وائٹی کی فائل کو انسٹال کریں گے تاکہ ہمارا ہینڈ سیٹ ڈی کرپٹ ہو جائے یہ سیکسیسفل انسٹال بیک ایک کو پریس کریں گے اور آر ایم ایم سٹیٹ بائی پاس کی فائل کو انسٹال کریں گے تاکہ ہمارے ہینڈ سیٹ کا او ای ایم انلاک آف رہے کیونکہ روٹ ہونے کے بعد سیٹ میں او ای ایم انلاک آف ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد میجکز زیفٹ فائل کو انسٹال کریں گے روٹ ہونے کے بعد سیٹ میں او ای ایم انلاک آف ہونا ضروری ہے اگر یہ آن ہوگا تو آپ کہیں سیٹ ری سٹارٹ پر رک جائے گا اور ایرر دے گا کسٹم بینری بلوک بائی ایف ایر پی لاؤک میجکز انسٹال ہونے کے بعد سسٹم کو ری بوٹ کریں گے ہر ای بوٹ سسٹم اور یہ دونوں کو انچیک کر کے دو ناٹ انسٹال کو دبا دیں گے ہمارا ہنچٹ ری سٹارٹ ہو جائے گا روٹ ہونے کے بعد فرس ٹائم آن ہونے پر تھوڑا سا ٹائم لے گا اس لئے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور یہ دیکھیں انٹس ہے ٹاؤن ہو گیا سیٹا وزٹ کو کمپلیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں انٹس ہے ٹاؤن ہو گیا سیٹا وزٹ کو کمپلیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا ایسے ٹپلاس سکسیسولی روٹ ہونے کے بعد آن ہو چکا ہے ابھی فائل مینجر میں جائیں گے اور وہاں سے میمری کارڈ میں جائیں گے اور ہم نے میجکس مینجر کی فائل کو میمری کارڈ میں کاپی کیا تھا اس کو انسٹال کریں گے سیٹنگ اور نان سورچ کو علاو کریں گے انسٹال اور یہ میجکس مینجر انسٹال ہو چکا ہے اس کو کن کریں گے وائ فائ انٹرنیٹ کو اپنیکٹ کریں گے بیک آئیں اور دوبارہ سے میجکس کو آن کریں گے اور یہ ریکھیں لے ٹیسٹ وز جن میجکس مینجر کا انسٹال ہو چکا ہے اور ابھی ہم روٹ کو چیک کریں گے گوگل خروم کو اپن کیا اور یہ روٹ چیک کر کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں گے موسیقی 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 روٹ چیکر کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلورڈ کرنے کے بعد انسٹال کریں گے روٹ چیکر کو اپن کریں گے اور یہ دیکھیں روٹ چیکر کی اپلیکیشن انسٹال ہونے کے بعد اپن ہو گئی ویریفائی روٹ کروائیں گے ایکسس کو گرانٹ کریں گے اور یہ دیکھیں سامسنگ گلیکسی ایس ایٹ پلاس انڈرڈ ویجن نائن سکسیسفلی روٹ ہو چکا ہے انڈسٹ کا موڈل اور انڈرڈ ویجن ویریفائی کرنے کے لیے یہ ہم سیٹنگ میں جائیں گے دیکھیں انڈرڈ نائن سکیورٹی پیچ لیول 1 جولائی 2019 اور یہ سکسیسفلی روٹ ہو چکا ہے ابھی ہم نیکس سٹیپ پہ جائیں گے کہ اس کا سٹیفیٹ پیچ کیا جائے اس کے لیے ہم اس کا سٹیٹس چیک کریں گے سٹار ایش ڈبل 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 ڈ ہیش اور یہ سٹار سلاٹ ون کو چک کیا اور یہ دیکھیں آئی ایم ان سٹیٹس این جی اسی طرح ہم سم ٹو پہ چیک کریں گے یہ دیکھیں آئی ایم ان سٹیٹس این جی این جی میں نارٹ گوڈ جس کی وجہ سے ہنڈسٹ ایمرجنسی کال آلنی پہ ہے اور اس کی سرویس نہیں آ رہی پیچ سٹیٹس کی ضرورت ہمیں اس وقت پڑتی ہے جب ہم اپنے ہنڈسٹ کا آئی ایم ان نمبر رپیر کرتے ہیں تو اس کی سرویس نہیں آتی تو ہمیں اس کا پیچ سٹیٹس کرنا پڑتا ہے اس کے لیے یہ بیل نمبر کو ساتھ دفعہ دبائیں گے اور ڈویلپر اپشن میں جا کے یو ایس بی ڈی بگنگ کو آلاو کریں گے یہ دیکھیں یو ایس بی ڈی بگنگ اس کو آن کیا اور اپنے پی سی پہ کمیرہ ڈول کی اپلیکیشن یا کوئی بھی اپلیکیشن جس کے ذریعے آپ پیس آٹیفکیٹ کر سکیں اس کو آن کریں گے اور اپنے ہینڈشٹ کو یو ایس بی کیبل کے ذریعے پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر کے یو ایس بی ڈی بگنگ کو آلاو کریں گے اور یہ دیکھیں سامسنگ گلیکسی ایس ایڈ پلس کمیرہ ڈول کی اپلیکیشن پہ سکسیسفولی کنیکٹ ہو چکا ہے رپیر کے ٹائب میں جائیں گے اور یہ پیس سیٹیفکیٹ کو دبا دیں گے تو یہ سیٹیفکیٹ پیچ ہونا سٹارٹ ہو جائے سامسنگ موبیل سپیٹ کا ایس سیٹیفکیٹ کی ضرورت ہمیں اس وقت پڑتی ہے جب ہم اپنے ہینڈشٹ کا آئی ایمی نمبر رپیر کرتے ہیں تو ہمارا ہینڈشٹ ہیمیرجنسی کا آلاونلی یا نو سر بس پہ چلا جاتا ہے تو اس کو رگور کرنے کے لیے ہمیں اپنے ہینڈشٹ کا سیٹیفکیٹ پیچ کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں سامسنگ گلیکسی ایس ایٹ پلاز سکسیسفولی کائی سیٹیفکیٹ دن ہو چکا ہے ابھی ہم اپنے ہینڈشٹ کو یو ایس بی کیبل سے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا ہینڈشٹ آن ہونے کے بعد فلائٹ موڈ پہ چلا گیا کائی سیٹیفکیٹ کرنے کے بعد جب ہم ہینڈشٹ کو ریسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ فلائٹ موڈ پہ آن ہوتا ہے جو آٹومیٹکلی سترہ سے بیس سیکنڈ کے بعد آف ہو جاتا ہے اور ہمارے ہینڈشٹ پہ سگنال آ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں فلائٹ موڈ آف ہو گیا اور ہمارے ہینڈشٹ پہ سگنال آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یو فون کی سگنل ہمارے ہینڈشٹ پہ آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یو فون کی سرواز ہمارے ہینڈشٹ پہ آ چکی ہے دوبارہ سے آئی ای ای похож status چیک کریں گے star 200011 hash اور یہ دیکھیں آئی ای ای ایHHH status Okay اور جو آئی ای 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 ڈگی کا ایぅرر تھا وہ ہمارا fix ہو چکا ہے اسی طرح سب ٹول کا چک کریں گے سٹیٹس اوکے سامسنگ گلیکسی ایس ایڈ پلاس انڈرڈ نائن پہ سکسیسفلی روٹ ہونے کے بار بائی سیٹل کے دن ہو چکا ہے ہنڈ شٹ کا موڈل اور انڈرڈ بارجن ویریفائی کرنے کے لیے ہم سیٹنگ میں گئے سوٹ پھر انفرمیشن میں گئے یہ دیکھیں انڈرڈ بارجن نائن اور یہ سکسیسفلی پیچ ہونے کے بعد یہ دیکھیں یو فون کی سروس آ چکی ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے جینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پوش کریں تاکہ آپ تک پہنچتی رہے میری آنے والی اخر ویڈیو